ویلکم تو فینٹسی کیپٹن بہت شرمی کے ساتھ یہ سیریز سے باہر جانے والے ہیں تو یہ میچ یہ اپنی عزت بچانے کے لئے کھیلیں گے اور جیتنے کے لئے ہی جائیں گے کیونکہ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں میچ ہوگا اچھا اس وجہ سے کیونکہ آئرلینڈ بھی ٹیم میچ یہ جیتنا چاہے گی ہار کر نہیں جائے گی اور پاکستان بھی میچ یہ جیتنا چاہے گی پورے ہنڈڈ پرسنٹ اپنی ٹیمیں دینے والی ہے کیونکہ یہاں ہار نہیں مطلب بلکل سونے پر سہاگہ ان کے دیش والے ان کو اتنی بیزت کریں گے اتنا بیزت کریں گے وہ تو اور لیڈی بیزت تو بھی کرنے والے ہیں لیکن اگر یہ والا میچ بھی آئرلینڈ سے یہ ہار گیا تو بھائی مطلب حد پار ہو جائے گی اس چیز کا دھان رکھنا تو پاکستان پورے زور و شور سے کلنے والی ہے اس میچ کو ٹھیک ہے تو بات کریں گے کس طرح سے رہنے والی ہے پچھ پلیئر کون سے یہاں چلنے والے ہیں کس بیر وہ آپ کو سمال لگ میں رکھنا ہے کسے رکھنا ہے گرینڈ لگ میں ساری چیزیں کور کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اب تک جیسا ٹی ٹو انٹی والی میں ہم نے کمایا ہوا ہے اس میچ میں بھی کمائیں گے آج وہ بات کرتے ہیں میچ کی دیکھو ہیٹ ٹو ایڈ اپ تک چار میچ ہوئے ان کے بیچ میں جس میں ایک بار آئرلینڈ نے جیتا ہوا ہے میچ کو مدد جب اچھا کرنے لگتے ہیں مدد یہاں پر ہے تو جو بھی ٹیم یہاں پر ٹو س جیتی ہے وہ بیٹنگ فرس کرنے جاتی ہے یہاں پر بیٹنگ فرس کر کے پورا ایڈوانٹیج لے گی بیٹنگ کا اور سیکنڈ نگ میں پیچ جب سلو ہو جائے گی تو پھر بالنگ سے ایڈوانٹیج لینے والی ہے ٹیم تو جو بھی ٹیم توس جیتے گی یہاں پر فرس بیٹنگ جائے گی فرشور ٹھیک ہے نا ابھی ریکارڈ اگر میں تمہیں بتاؤں فرس ٹین میں ایک سو ستر ایک سارٹ کیا سکور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سترہ میچز اب تک ٹی ٹوئنٹی کے یہاں پر ہو چکے ہیں جس میں اکیارہ بار بیٹنگ فرس کرنے والی ٹیم نے جیتا ہوا ہے تو دیکھ رہو نا فرس بیٹنگ کرنے والی ٹیم یہاں پر جیتنے والی ہے پورے چانس نائنٹی پرسن چانس ہے فرس بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے وہی بات کریں وکیٹس کی تو پیسس نے اپتے کے 119 وکیٹ اوورال یہاں پر نکالا ہوا ہے اور بہتر وکیٹ سپینرز کو ملے ہو رہا ہے پیسس تو ہر حال میں وکیٹ نکالتے ہیں کیونکہ ٹیم میں پیسس زیادہ ہوتے ہیں اور پاور پلے اور دونوں میں پیسس باولنگ کراتے ہیں تو پیسس کے اوورال وکیٹس زیادہ رہتے ہیں بٹس بینرز کو یہاں پر سپورٹ ہے اس جس کا دھیان رکھنا ریسن میچے کی بات کریں انڈیا ویس انڈیز کا یہاں میچ ہوا تھا جس میں انڈیا نے ایک سو پینسٹرن کیا تھا نو وکیٹ کو کر ویسٹ انڈیز چیز کر گئی تھی ایک سو اکترم رہا کر آٹھ وکیٹس اس میچ کو ویسٹ انڈیز والوں نے جیتا تھا وہیں بات کریں ویسٹ انڈیز والے فرس بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اٹھکٹررن کیا تھے آٹھ وکیٹ کو کر اور انڈیا اس میچ کو نو وکیٹس سے جیت گئی تھی مطلب چیز کر گئی تھی نو وکیٹس سے اس میچ کو ایک وکیٹ ہی گرہ تھا انڈیا کا پیسس کو فرس نگ میں چار وکیٹ ملے تھے سیکنڈ نگ میں ایک وکیٹ اسو پینس نے چار وکیٹ نکالا فرس نگ میں سیکنڈ نگ میں وگٹ نہیں ملے ٹھیک ہے دوسرا میچ بھی انڈیا فیسٹ انڈیز کے بیچ میں ہو جس میں انڈیا فرس بیٹنگ کرتے ہوئے 188 رن بناتی ہے سات وگٹ کھو کر اور ویسٹ انڈیز میں دیکھو یہاں پر کیا سین ہوتا ہے ویسٹ انڈیز سو رن پر آل آٹ ہو جاتی ہے سپینرز کو فلی یہاں پر مدد ملتا ہے اور سیکنڈ نگ میں جو دس وگٹ آپ دیکھ رہو نا ٹوٹل سپینرز ہی پر وکٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو جیسا کہ پیسرز آپ کو دیکھیں گے فرس نگ میں پانچ وکٹ نکالیں سیکنڈ نگ میں پیسرز کو وکٹ نہیں ملا سپینرز کی بات فرس نگ میں ایک وکٹ سیکنڈ نگ میں دس کے دس وکٹ سپینرز کو ملے تھے تو یہ کچھ کہانی رہتی ہے پچ کی یہاں پر اوور آل سپینرز اپنے ٹیم میں ضرور رکھنا اور آل آنڈر تو رکھنا ہی رکھنا اور بیٹرز اچھے رکھنا ٹھیک ہے پیسرز ایک آت کم بھی کر دو تو چلے گا بٹ سپینرز کو اچھے سپینرز کو اپنے ٹیم میں ضرور رکھنا اور آل آنڈر بھی اپنے ٹیم میں ضرور رکھنا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئرلینڈ ٹیم کی پلائنگ 11 کی تو پول سٹیلنگ اینڈری بالبرین ایل ٹکر ایچ ٹیکٹر سی کیمفر جی ڈیلانی جی ڈاکرل مگراتی ایڈیئر ینگ اور جوشوہ لیٹل دیکھنے والے ان کے پلائنگ 11 سے وہیں بات کریں باالنگ اسپیلز کی جوشوہ لیٹل مارک ایڈیئر مگراتی یہ تینوں پلائر آپ کو پاور پلائنگ میں دیکھنے والے ہیں میڈل کے ور میں آئے گا سی ینگ ڈاکرل سے باالنگ کرانی تو داکرل یا فیر کیمفر بھی میڈل میں آتا ہے اور دیلانی سے بھی میڈل کے ور میں ہی بالنگ کرانے والے ہیں یہ لوگ لیک بریک باالر ہے دیلانی ٹھیک ہے اور ڈیتھ کی اگر بات کی جائے اسپیشلی تو ڈیتھ میں آپ کو دیکھنے والے ہیں مارک ایڈیئر سی ینگ اور جوشوہ لیٹل مگراتی کہیں نہ کہیں میڈل کے ورس میں اپنے ورس قتم کرا کر چلا جائے گا یا ہو سکتا ہے اگراتو اور مگراتی کی بچا کر رکھیں ڈیتھ کے لیے پر اسپیشلی یہ تین بالنگ آپ کو ڈیتھ میں دیکھنے والے ہیں وہیں بات کریں آئرلین ٹیم کے پلیروں کی سٹیٹس کی تو دیکھو ہیٹ ٹو اڈو پاولیس ٹیلنگ تین میچ چھتیس رن کیا ہوا ہے وینڈو پہ تیو میچ چھتیس رن کیا ہوا ہے ریسین فارم اچھا کرتا ہے اس کا دھیان رکھنا اور اس ٹیم کا کیفٹن بھی ہے ریسین فارم کچھ ایسا خاص نہیں ہے چھپڑنگی پاری نکال دیں تو ایل ٹکر دیکھو یہ تھو سپیشل پلیر ہو جاتا ہے تین میچ میں ایک سو ٹھائک سنگی ہے پاکستانی کھیلا وینڈو پہ بھی اچھا کھیلا ہوا ہے دو میچ میں دو سو اکتالیس ایک سو اکتالیس رن ہے ریسین فارم بہت اچھا آپ کو نہیں دیکھنے ویشلہ تین میچ جو ان کا گیا اچھا نہیں رہا لیکن اس سے پہلے چالیس رہو تیہترنگی پاری انہوں نے کھیلی ہوئے بٹ پلیئر اچھا ہے سکور کر کے دے سکتا ہے اگر ایل ٹکر رہا ٹیم میں ویسے رہے گا تو میں ان تینوں بلے باز میں سے ایل ٹکر کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہے ایل ٹکر پہ ریسین فارم بھی کچھ ایسا خاص نہیں دیکھ رہا سی کیمفر کی بات اگر کریں سی کیمفر نے ہیٹ ٹو ایڈ میں تین میچ کے لئے مات اٹھا سن کیا زیرو بگیٹ ان کو ملا وینیو پہ دو میچ میں ان کے چار بگیٹ بھلے ہی ہیں ٹھیک ہے تو وینیو کے وجہ سے میں سی کیمفر کو ٹیم میں رکھ سکتا ہوں بیٹنگ اور باولنگ دونوں کرنے والا ہے ٹھیک ہے چھپیس رن چار رن زیرو بگیٹ اننیس رن اٹھائیس رن ایک رکیٹ لیک بریک بولر ہے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو گرینڈ لیگ کے لئے بہت اچھا پلے رہے کیونکہ پچھ سپن کو سپورٹ کرنے والی ہے ڈاکرل کی بات کریں ہیکٹو ایڈ میں تین میچ کے لئے پہتہالیس رن کیا ریسین فارم بہت خاص آپ کو دیکھنے والا ہے نہیں کیونکہ دونوں میچوں میں تیستی سن کیا ہوا ہے لیکن بالنگ سے کچھ خاص ایسا کر نہیں پائے ہیں اور بالنگ ان ٹیم سے کرائی بھی نہیں ہو سکتا اس میچ میں ڈاکرل کی ہیلپ لی جائے کیونکہ سپین بالر ہے لیفٹ آر میں سپین بالر ہے ٹھیک ہے میگراتی کی بات کریں ایک میچ کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے فگیٹ لیس گئے تھے بٹ وینیو پر دو میچوں میں چار وگٹ ہیں میگراتی کے ریسینٹ فارم اپ دیکھو گے دو وگٹ زیرو وگٹ دو وگٹ زیرو زیرو مارکٹ ایر ایمپورٹنٹ پلیئر ہے آر لینڈ کا بیٹنگ بالنگ دونوں کر لیتا ہے پاکستان کے لئے فگیٹ لیا ہوا ہے وہیں وینیو پر دو میچ کے لئے ایک وگٹ لیا ہے ریسینٹ فارم اپ دیکھو گے چوتیس رن بلے سے اور بالنگ سے ایک وگٹ نکالا ہوا ہے وہیں اس سے پہلے انہوں نے ایک وگٹ ایک وگٹ دنچاس دو وگٹ تین وگٹ مطلب ہر طرح سے آپ کو یہ پلیئر پوائنٹ دینے والا ہے چاہے وہ بالنگ سے دے چاہے وہ بیٹنگ سے دے تو ایمپورٹنٹ پلیئر ہے مارکٹ ایر کو ڈراؤپ نہ کرنا سی اینگ کی بات کریں تین ویچ کھیلہ ہے پاکستان کے لئے دو وگٹ نکالا ہے وینیو پر تک کھیلانی ہے ریسن فارم کی بات کریں دو ایک دو تین زیرو جوشوہ لٹل اس پلیئر کو سب جانتے ہیں پلیئر اچھا ہے پاکستان کے لئے بھلے میچ اس نے نہیں کھیلے ہیں بٹ پلیئر یہ اچھا ہے جوشوہ لٹل کو فرس بالنگ میں ضرور ٹرائی کر سکتے ہو آپ فرس بالنگ میں ٹرائی کر سکتے ہو اور سیکنڈ بالنگ میں لٹل کو اگر چاہو تو دروپ کسکتے ہو اس کی جگہ اس پینل لے کر جا سکتے ہو اپنی ٹیم میں ریسن فارم کی بات کریں زیرو وکیٹ زیرو وکیٹ سولار رنگ وکیٹ دو وکیٹ تین وکیٹ ٹھیک ہے اب ذرا پاکستان ٹیم کی بات کر لیں جو کی یویسے ٹیم سے ہارنے کے بعد یویسے ٹیم کی ہارنے بعد دسپالیفائی ہو گئی ہے بہت شرم کی بات ہے یہ مجھے لگا تھا ان لیا باکستان پھر سے میچ ہوگا اور پھر سے مزا آنے ہوں بات پاکستان تو پہلے ہی کٹ گئی ٹھیک ہے چلو آج جو بات کرتے ہیں ان کے پلائنگ 11 کی محمد عزوان بابا رازم سیم یہاں جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے نا یہ افتقار احمد کی اگر افتقار احمد نہیں کھیلا تو سیم آیوب سے اپننگ کرائی جا سکتی ہے محمد عزوان کے ساتھ ون ڈاؤن بابا رازم کھلنے آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اور اگر سیم آیوب نہیں کھیلا تو یہ دونوں پلائری آپ کو اپننگ کرتے دکھنے والے ہیں دن یہاں پر آپ کو افتقار احمد دکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہو اسمان کھان پھر فکر زمان شاداب کھان عماد وسیم شاہین شاہ فریدی محمد عامی این شاہ اور حریص راوف آپ کو دکھنے والے ہیں ان کے پلائنگ 11 سے وہیں بالنگ سپیلز کی بات کی جائے نسیم شاہ محمد عامی شاہین شاہ فریدی یہ آپ کو باہر پر میں بالنگ کرتے دکھنے والے ہیں میڈل کے اور میں سٹارٹ کریں گے اپنے اور حریص راوف عماد وسیم اور شاداب کھان سے بالنگ کرانے والے ہیں تو یہ لوگ کرائیں گے میڈل کے اور میں ڈیتھ کی بات کریں یہ چار کے چار پیسر آپ کو ڈیتھ میں دکھنے والے ہیں جو بھی ان کے چار کے چار پیسر سے نا یہ چار کے چار پیسر آپ کو دکھنے والے ہیں ڈیتھ میں ٹھیک ہے تو اس جس کا دھیان رکھنا ہے یہ پلائر آپ کو پلائر سٹیٹس کی بات کریں اگر پاکستان ٹیم کی تو دیکھو ریزوان کا ریکارڈ کافی اچھا ہے تین میچ میں 132 رن کیا ہوا ہے آئر لینڈ کے خلاف وہیں وینڈی پہ تو اب تک نہیں کھیلا ہے ریسنٹ فارم کی بات کریں ترپن آئر لینڈ کے خلاف یہ دونوں پلائر کافی اچھا کرتے ہیں دونوں پلائر کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھنا وینڈیو کی بات کریں بابا رازم نے نہیں کھیلا ہے ریسنٹ فارم بھی ٹھیک تھا گیا سینتیس تیرہ چووالیس پچھتر اسمان کھان کی بات کریں نائی ٹوئیٹ کھیلا ہے نائی وینڈیو پہ کھیلا ہے ریسنٹ فارم بھی ٹھیک تھا گیا آپ دیکھو اسمان کھان کو شاہدہ آف کھان شاہدہ آف کھان شاہدہ آف کھان شاہدہ آف کھان پلائر امپورٹن ہو جاتا اب تک ان کی باللنگ کا یوز نہیں کیا گیا ہے اس سیریز میں کیونکہ پچھ پیسرز کو مدد کر رہی تھی لیکن یہ پچھ سپینرز کو مدد دینے والی ہے ہیلپ ملے گا سپینرز کو تو مجھے لگتا ہے شاہدہ آف کھان کا امپورٹنٹ رول ہوگا اس میچ میں ایک میچ کھلا ہے آئرلینڈ کے لاغ زیرو بگٹ نکالا ہے وینی پر اپ تک کھلا نہیں ہے ریسین فارم چار رن زیرو بگٹ چالیس زیرو بگٹ زیرو بگٹ زیرو بگٹ زیرو بگٹ ایک ویٹ سہم آیوب کی اگر بات کریں اگر یہ پر ایرے کھلا تو اپنینگ کرنے آئے گا ایک تین میچ کھلا ہے آئرلینڈ کے لاغ پیسر رن کیا ہوا ہے ریسین فارم بھی بگٹ لیا ہوا ہے آئرلینڈ کے لاغ وہیں وینیو پر اب تک کھیلا نہیں ہے تو آئرلینڈ کے لاغ یہ بندہ چلتا ہے شاہین شاہ فریدی ویڈی نکالتا ہے اسپیشلی فس باولنگ اگر آگئی تو گیند آپ کو اسٹارٹنگ میں گھومتے ہی نظر آئے گی شاہین شاہ فریدی کی ریسین فارم کی بات کریں جب ایک ہوا ہے اللہ چلتے ہیں کہ ڈو ڈو ڈی ای ڈو ڈھ ڈو 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 ہر مجھے نکالا ہوا ہے دو ویگٹ تین ویگٹ ایک ویگٹ تین ویگٹ دو ویگٹ تو یہ سارے پلیئر پاکستان کے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں چار تو پلیئر رکھنے ہی رکھنے ہیں آپ کو اپنی ٹیم میں تین چار کا کامبینیشن آئیلینڈ کے پلیئر سے رکھ سکتے ہو وہ میں ابھی چلتے ہیں ریم لیون ٹیم بنانے پر چلیں گے تو وہاں آپ کو بتا رہے ہیں کیسے ٹیم بنانی ہے اور ویڈیو کے بعد سارے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دی جاتے ہیں چاہے وہ ٹیم ہوئی چاہے وہ ٹیٹین کے میچز اس کی ٹیم آپ کو دی جاتی ہے یا پھر کوئی اچھا ٹورنیمنٹ میں بھی وومنز کے ٹورنیمنٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اس کی ٹیم بھی آپ کو ٹیلیگرام سے ہی دی جائے گی کیونکہ سارے میچز ویڈیو سے کور کرنا پاسیبل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیلیگرام زوائنگ کر لینا بہت پیدا ہوگی آج ہو ابھی چلتے ہیں ڈیم لیمنٹ ٹیم پر دیکھتے ہیں آج کی امیجی ٹیم کیا ہوگی محمد ریزوان ویگٹ ٹیم سیکشن سے کافی اچھی جوہاز ہے محمد ریزوان کے ساتھ آپ جا سکتے ہو بیٹنگ سے اگر بات کریں بابر آزم اور ایچ ٹیکٹر پہ میں تھوڑا سا رسک لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اور لانڈر سیکشن سے بات کریں مارک ڈیر شاداب خان ڈیلانی اور اماد وصیم کو لیا جا سکتا ہے بالنگ سے اگر بات کریں شاہن شاہ فریدی اور محمد آمیر نسیم شاہ ایک بالر اور بچ رہا ہے اپنے کو ڈپینڈ کرتا ہے حریس راوف کو تو رکھنا ہے اب ڈپینڈ ایک بالر کو میں کم کر سکتا ہوں پاکستان سے اگر فس بالنگ آ گئی ان کی آئرلینڈ کی تو شاید میں کسی ایک بالر کو کم کر سکتا ہوں اور اس کی جگہ پہ ٹھیک ہے کسی بھی ایک بالر کو کم کروں گا اور اس کی جگہ پہ میں جاؤں گا جوشوہ لیٹل کے ساتھ ٹھیک ہے ادر وائس یہ ٹیم بالکل پرفیکٹ ٹیم زبردست ٹیم یہ لگ رہی ہے کیپٹن وائس کی اگر بات کریں یہاں پر تو رسک ہوگا شادہ آپ کان کو کیپٹن بنانا ٹھیک ہے تھوڑا سا رسک ہوگا کیونکہ بیٹنگ میڈی ٹاورٹر میں کرنے آتا اور باولنگ ان سے کروانے کے پورے چانچ ہے کیونکہ پھر سپورٹ کرتی ہے اسپن کو بٹ پاکستان کے موڈ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس لگا رسک نہیں دیکھو گرینڈ لگ میں ضرور گپٹن بنانا شادہ آپ کان کو گرینڈ لگ میں ضرور گپٹن بنانا ٹھیک ہے اور شادہ آپ کان بہت اچھا کنٹینڈر ہے سی وی سی کے لیے آپ کا گرینڈ لگ کے لیے اس مول لگ میں اعتمد ڈیفرنشل جا کے رسک لینا چاہو تو کر سکتے ہو ادھروائیس سیف چوائز کی میں بتاؤں تو سیف چوائز آپ کے پاس محمد رزوان ہے وی سی آپ پاپا رازم کو کر سکتے ہو یہ ایک بہت اچھی چوائز ہے اس کے علاوہ سفرس بولنگ اگر آتی ہے پاکستان کی تو بولرز بولرز کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو کیپٹن آپ کر سکتے ہو شاہین شاہ فریدی وی سی آپ جا سکتے ہو محمد رزوان کے ساتھ یہ بھی ایک بہت اچھا اپشن ہے یا پھر مارک اڈیر پہ اگر چانس لینا چاہو تو وی سی آپ مارک اڈیر کو بھی وی سی بنا سکتے ہو تو اچھے اپشن ہے سی وی سی کے بھی ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرے گا بیٹنگ یا بالنگ کس کی آ رہی ہے ٹاس کون جیت رہا ہے لائن اپ کیا رہی ہے اس کے اگورڈنگ میں آپ کو اپنے ٹیلیگرام پہ انفارم کر دوں گا جو بھی اس میں ایک دو چینجرز کروں گا میں ٹیم میں آپ کو ٹیلیگرام پہ بتا دی جائے گا تو میک شور اپنے ٹیلیگرام جوائن کے لیے ڈسکرپشن میں ان لنک ڈال دیا ٹیلیگرام پہ فٹا فٹا جا کے جوائن کر لو یہ تھی بھائی ہو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کر دینا ہے لائک چینل ہو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس سیوڈیو میں جب تک کے لیے بابائی ٹھیک